ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن in ہندی and اردو only at TAC TV کنیڈا بھر میں کورونا کے وار تیزی سے جاری ہیں مریضوں کی مجموعی تعداد 6,8,328 تک جا پہنچی ائر کنیڈا نے سترہ سو سے زائد ملازمین کو برطرف کر دیا آنٹیریو میں کورونا وارش شدت اختیار کر گیا حکومت کی جانب سے سٹیٹ ہوم آرڈر جاری اہم شعبوں کو کام کی اجازت ہوگی کنیڈا میں کورونا وارش ویکسین کی دوسری خوراک میں تاخیر کا خدشہ ویکسین پینل نے خبردار کر دیا دوسری خوراک کی فرامی میں 6 ہفتوں کی تاخیر ہو سکتی ہے مینگ وانزوں کے شہر اور بچوں کو کنیڈا سفر کی اجازت فیصلہ کنیڈین قوانین کی روشنی میں کیا گیا ہواوے کی سی ایف او کو دسمبر 2019 میں گرفتار کیا گیا تھا صدر کی تبدیلی پر ہنگامہ رائے کا خدشہ امریکی فوج کو تیار رہنے کا پیغام موصل امریکہ میں حفاظتی انتظامات سخت افاظ جو بائیڈن کو اپنا اگلا سپریم کمانڈر تسلیم کر چکی ہیں امریکہ کی عسکری قیادت کا فاج کے نام خط آئین کی پازداری پر زور امریکی ایوان نمائندگان نے صدر ٹرم کے مواغذے کی منظوری دے دی ٹرم کے خلاف مواغذے کی منظوری دس ریپبلکن ارکان کی حمایت ٹرم دوسرے مواغذے کا سامنا کرنے والے پہلے امریکی صدر بن گئے دنیا میں کورونا وارث سے کولموات انیس لاکھ اٹھاسی ہزار چاسو تیراسی ہو گئیں چین میں نئے کورونا مریضوں کی تصدیق کے بعد پانچ لاکھ کی عبادی کو کرنٹینہ کر دیا ڈبلی اے چو کے ماہرین کی ٹیم وہان پہنچ گئی ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبر تفصیل کے ساتھ کینیڈا میں آپ کے پاس ڈاکٹر اور لائر ہونا بہت ضروری ہے ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایک ایسا نام جو ہے ریلائیبل، ٹرسٹوردی اور آنیسٹ لاؤ فرم آف شکھا شاردہ 905-956-6699 پہ فیملی لاؤ، ریل اسٹیٹ، ویلز اور کسی بھی طرح کے ایفی ڈیویٹ جب پیرا لیگل پرابلمز کے لیے لاؤ فرم آف شکھا شاردہ 905-956-6699 پہلی کنسلٹیشن بلکل فری ہے کال لائر شکھا شاردہ 905-956-6699 کینیڈا بھر میں کورونا وارث سے حلاکتیں 17383 ہو گئیں کیوب ایک صوبہ کورونا وارث سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے صوبے بھر میں کورونا وارث کے مجموعی کیسز کی تعداد دو لاکھ چونتیس ہزار چھ سو پچانوے ہو گئی ہے مزید اصلاحات اس رپورٹ میں کینیڈا بھر میں کورونا کے وار تیزی سے جاری ہیں کینیڈا بھر میں کورونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد چھ لاکھ اکیاسی ہزار تین سو اٹھائیس تک جا پہنچی جبکہ حلاکتیں 17383 ہو گئیں کیوب ایک صوبہ کورونا وارث سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے صوبے بھر میں کورونا وارث کے مجموعی کیسز کی تعداد دو لاکھ چونتیس ہزار چھ سو پچانوے ہو گئی ہے جبکہ صوبے میں کورونا وارث کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد آٹھ ہزار آٹھ سو پندرہ تک پہنچ چکی ہے انٹیریو میں کورونا وارث سے متاثر ہونے والوں کی تعداد دو لاکھ چوبیس ہزار نو سو چوراسی تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتوں کی تعداد پانچ ہزار ایک سو ستائیس ہے کینیڈین صوبے البرٹا میں ایک لاکھ تیرہ ہزار چھ سو اٹھارہ افراد کورونا وارث سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ تیرہ سو اٹھ سٹھ افراد ہلاک ہو چکے ہیں بریٹش کولمبیا میں انسٹھ ہزار بہتر افراد میں کرونا وارث کی تزدیق ہوئی ہے جبکہ صوبے میں کرونا وارث سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد ایک ہزار اکتیس ہے دوسری جانب کرونا وارث کے معیشت پر منفی اثرات کے سبب ائر کینیڈا نے سترہ سو کے قریب ملازمین کو برطرف کر دیا ہے ائر کینیڈا کی جانب سے کہا گیا ہے صوبائی اور وفاقی حکومتوں کی جانب سے سفری پابندیوں میں اضافے کے سبب کمپنی کی بکنگز میں کمی آئی ہے ہم حالات میں بہتری اور بیس ہزار کے قریب ملازمین کی واپسی کے لیے اور امید ہیں انٹیریو حکومت نے کرونا وارث کے بڑھتے ہوئے پھیلاو کو روکنے کے لیے سٹیٹ ہوم آرڈر جاری کر دیا ہے جس کے تحت گھروں سے غیر ضروری طور پر بہار نکلنے پر پابندی ہوگی مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں انٹیریو حکومت نے کرونا وارث کے بڑھتے ہوئے پھیلاو کو روکنے کے لیے سٹیٹ ہوم آرڈر جاری کر دیا ہے جس کے تحت گھروں سے غیر ضروری طور پر بہار نکلنے پر پابندی ہوگی کام، اسکول اور بچوں کی دیکھ بھال گروسری، مالی اور صحت سے مطالع خدمات دوسروں کی مدد کرنے والے شعبوں کو کام کی اجازت ہوگی حکم کی جانب سے کہا گیا ہے کہ یہ آرڈر بے گھر افراد پر لاغو نہیں ہوگا ایک جگہ پر پانچ سے زائد افراد کے جمع ہونے پر پابندی ہوگی ضابطے کی تحت شادی، جنازے یا مذہبی خدمات میں شرکت کی اجازت ہے بشرت یہ اجتماع عامہ صحت کے قبائد پر عمل پیرا ہو صوبے سے باہر کسی منزل تک جانے کے مقصد کے لیے ہوائی ارڈوں، ٹرین اسٹریشنز اور بس اسٹریشنز کے سفر کی بھی اجازت ہے اس حکم نامے پر عوامی حلقوں کی جانب سے تشویش کا بھی اظہار کیا جا رہا ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ انٹیریو کے گھروں پر رہنے والے نئے حکم کا مطلب شہریوں کے دیکھنے سے کہیں زیادہ معاشر میں پولیس کی زیادہ تعداد ہو سکتی ہے کم آمدنی والے محلوں میں سیاہ فام، دیسی اور دیگر نسلی طبقات کا کرونا وائرس کا زیادہ خطرہ ہے اور پولیس کو نشانہ بنانے اور حیرانسہ کرنے کا بھی زیادہ خطرہ ہے کینیڈا میں اگر وبائی صورتحال میں تیزی آتی ہے اور ویکسین کی فرامی سست روی کا شکار ہوتی ہے تو ویکسین کی دوسری خوراک کی فرامی میں چار سے چھے ہفتوں کی تاخیر ہو سکتی ہے مزید جانتا ہے اس رپورٹ میں کینیڈا کے ویکسین پینل کا کہنا ہے کہ کینیڈا کرونا ویکسین کی دوسری خوراک کی فرامی میں تاخیر کر سکتا ہے قومی پینل کا کہنا ہے کہ دوسری خوراک میں چھے ہفتوں تک تاخیر ہو سکتی ہے ایمونائزیشن سے مطالع قومی مشاورتی کمیٹی کا کہنا ہے کہ کینیڈا میں تاہام منظور شدہ دو ویکسینز کے لیے تجویز کردہ اکیس دن اور اٹھائیس دن کی خوراک کے نظام اور آقاد پر عمل کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جانی چاہیے تاہم اگر وبائی صورتحال میں تیزی آتی ہے اور ویکسین کی پرہمی سس طبیقہ شکار ہوتی ہے تو ویکسین کی دوسری خوراک کی پرہمی میں چار سے چھے ہفتوں کی تاخیر ہو سکتی ہے دوسری جانب آنٹیریہ حکومت کے ویکسین کے نفاظ کے منصوبے کے فیس ٹو کے اختتام سے پہلے آٹھ اشاریہ پانچ ملین افراد کو ویکسین دینے کی تیاری کر رہی ہے جس کا مقصد شہریوں کو ویکسین کرونا وائرس سے محفوظ کرنا اور ان کا انتظام کرنا ہے امیگریشن حکام نے کینیڈا میں زیر حراست ہواوے ٹیلیکوم کی اگزیکیٹیو مینگ وانزو کے کمبے کے افراد کو کنیڈا سفر کی اجازت دے دی ہے امیگریشن حکام نے کینیڈا میں زیر حراست ہواوے ٹیلیکوم کی اگزیکیٹیو مینگ وانزو کے کمبے کے افراد کو کنیڈا سفر کی اجازت دے دی گلوبل افیرز کینیڈا کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ فیصلہ کینیڈین قوانین کے مطابق اور سفری قوائد کی روشتی میں کیا گیا ہے عدالت میں یہ انکشاف ہوا کہ مینگ کے شوہر اور اس کے دو بچوں کو امیگریشن، پنہ گزینوں اور شہریت کینیڈا کے عہدداروں نے کینیڈا آنے کی اجازت دے دی وہ اکتوبر میں دو بچوں کے ہمراہ کینیڈا آئے تھے گلوبل افیرز کینیڈا کے مطابق مینگ کے کمبے کے افراد کو ایک ایسے عمل کے ذریعے یہاں آنے کی اجازت دی گئی ہے جس کے تحت غیر ملکی شہریوں کے کمبے کے افراد کو عارضی طور پر کینیڈا جانے کا موقع مل سکے گلوبل افیرز کی جانے سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ چین میں قید دو کینیڈین کو مزید کانسلر رسائی کے لیے پیش رفت ہوئی ہے جس کے بعد کوویٹ اور اس پیور کو کانسلر سے ملاقات اور اہل خانہ کے خطور تک رسائی حاصل ہوگی امریکہ میں ٹرم کے مواغذے اور جو بائیڈن کی تقریب حلف برداری کے پیش نظر ممکنہ ہنگامہ آرائی سے نمٹنے کے لیے سخت حفاظت اقدامات کیے گئے ہیں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں امریکہ کے نو منتخب صدر جو بائیڈن کی تقریب حلف برداری کے دوران ممکنہ ہنگامہ آرائی کے پیش نظر امریکی فوجیوں کو تیار رہنے کی ہدایت کر دی گئی امریکہ میں ٹرم کے مواغذے اور جو بائیڈن کی تقریب حلف برداری کے پیش نظر ممکنہ ہنگامہ آرائی سے نمٹنے کے لیے سخت حفاظت اقدامات کیے گئے ہیں کیپٹل ہل کی قریبی سڑکیں بند کر دی گئی ہیں پارلیمنٹ کی امارت کے اندر اور باہر نیشنل گارڈز کی بڑی تعدادہ طائنات ہے جبکہ مزید نئی رکاوٹیں بھی لگا دی گئی ہیں واشنگٹن کی سڑکوں پر بھی نیشنل گارڈز موجود ہیں جو بائیڈن کی حلف برداری کے موقع پر واشنگٹن میں امن و امان قائم رکھنے کے لیے بیس ہزار نیشنل گارڈ تائنات کیے جائیں گے فوجی اہلکاروں کو موصول ہونے والے ہدایت نامے میں واضح کیا گیا ہے کہ فوج آئینی اور جمہوری عمل میں کسی صورت مداخلت نہیں کر سکتی البتہ کیپیٹل ہل جیسے واقعات کی روک تھام کے لیے سب کو تیار رہنا ہوگا فوج کے سربراہ کی جانب سے جاری کردہ خط میں کہا گیا ہے کہ جمہوری انتخابات آئینی حق ہے اور ان کے نتائج میں فوج کا کوئی کردار نہیں امریکی افاظ میں شامل ہر فرض سے قوم قانون کی پاسداری اور راست روی کی توقع کرتی ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں امریکی عسکری قیادت نے فوجی اہلکاروں، سیویلین ملازمین اور ان کے اہل خانہ کے نام خط میں جمہوری اقدار کی پاسداری پر زور دیا ہے علاوہ عزیز جوائنٹ چیپس آف اسٹاف کی آٹھ رکنی کمیٹی نے کہا ہے کہ نومنتخب صدر جو بائیڈن ان کے آئندہ سپریم کمانڈر ہوں گے فوج کے سربراہ کی جانب سے جاری کردہ خط میں کہا گیا ہے کہ جمہوری انتخابات آئینی حق ہے اور ان کے نتائج میں فوج کا کوئی کردار نہیں امریکی افاظ میں شامل ہر فرض سے قوم قانون کی پاسداری اور راست روی کی توقع کرتی ہے خط میں کہا گیا ہے کہ امریکی عوام کے اعتماد کو بحال رکھنے کے لیے یہ اہم ہے کہ جو لوگ کسی بھی حیثیت میں فوج کے نمائندے ہیں وہ پیش آورانہ، دیانتدار، بلند کرداری اور خلوص کی مثال بن کر دکھائیں فوج کی جانب سے جاری کردہ خط پر امریکہ کے آرمی چیپ آف اسٹاف جرنل جیمز مک کونال آرمی سیکریٹریز ریان مکارتی اور سارجنٹ آف آرمی مائیکل گرنسٹن کے دسخت ہیں خلاف معمول بھیجے گئے اس خط سے قبل جوائنٹ چیپ آف اسٹاف کمیٹی کی جانب سے بھی کیپٹل ہل میں ہونے والے حملوں کی مضمت کی گئی اور انہیں مجرمانہ فال قرار دیا گیا خصوصی پیغام میں کہا گیا کہ آزادی اظہار کسی کو تشدد کا حق نہیں دیتی اسکری قیادت نے اس میمو میں بھی واضح کر دیا ہے کہ افواج جو بائیڈن کو اپنا اگلا سپریم کمانڈر تسلیم کر چکی ہے اس پر چیرمن جوائنٹ چیپ آف اسٹاف کمیٹی جنرل مارک ملی سمیت دیگر افواج کے سربراہان نے بھی دستخت کیے ہیں ان پیغامات کو امریکہ کی سیاسی تاریخی تناظر میں غیر معمولی قرار دیا جا رہا ہے ٹرم کی ریپبلکن پارٹی کے دس ارکین نے مواغذے کے حق میں ووٹ دیا جبکہ چار ریپبلکن ارکین نے قرارداد پر ووٹ نہیں دیا مزید افصیلات جانتے ہیں اس ریپورٹ میں امریکی ایوان نمائندگان نے امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم کے مواغذے کی منظوری دے دی ہے ایوان کے تین سو بتیس ارکین نے قرارداد کے حق میں جبکہ ایک سو ستانوے نے مخالفت میں ووٹ دیا ٹرم کی ریپبلکن پارٹی کے دس ارکین نے مواغذے کے حق میں ووٹ دیا جبکہ چار ریپبلکن ارکین نے قرارداد پر ووٹ نہیں دیا معاملہ اب سینٹ کو بھیجا جائے گا ٹرم دوسرے مواقصے کا سامنا کرنے والے پہلے امریکی صدر بن گئے چین میں ایک بستی کے کچھ رہائشیوں میں کرونا وارس کی تصدیق ہونے کے بعد پانچ لاکھ کی عبادی کو کرنٹینہ کر دیا گیا ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں دنیا کا کوئی خطہ کرونا وارس کی موزی وابا سے محفوظ نہیں اس کے مریضوں اور اموات میں مسلسل اضافہ جاری ہے دنیا بھر میں کرونا وارس سے متاثرہ افراد کی تعداد نو کروڑ اٹھائیس لاکھ اٹھالیس ہزار پانچ سو ایک سٹھ تک جا پہنچی ہے جبکہ اس موزی وارس سے اموات انیس لاکھ اٹھاسی ہزار چار سو تیراسی ہو گئی جبکہ چھے کروڑ چونسٹھ لاکھ پانچ ہزار پانچ سو اٹھالیس کرونا مریض سے احتیاف ہو چکے ہیں کرونا وارس کے کیسے سورس سے اموات کے اعتبار سے دس سرے فیرس ممالک میں تینتیس کروڑ سے زائد آبادی کا حامل امریکہ پہلے نمبر پر ہے جہاں اس وارس سے اب تک تین لاکھ تیرانوے ہزار نو سو اٹھائیس افراد موت کے مو میں پہنچ چکے ہیں جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد دو کروڑ تیس لاکھ سولہ ہزار تین سو پانچالیس ہو چکی ہے ایک ارب سے زائد آبادی والا ملک بھارت کرونا وارس کے مریضوں کی تعداد تیزی سے اضافے کے ساتھ اس وارس میں دوسرے نمبر پر ہے جہاں اس سے ایک لاکھ ایک کیاون ہزار سانس سو پینسٹھ ہلاکتیں ہو چکی ہیں جبکہ اس موزی وارس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد ایک کروڑ پانچ لاکھ بارہ ہزار آٹھ سو اکتیس ہو گئی برطانیہ میں کرونا وارس کے کیسز اور اس سے اموات دوبارہ تیزی سے بڑھنے لگی ہیں یہاں اس سے اموات کی تعداد چاراسی ہزار سانس سو سٹھ سٹھ ہو گئی جبکہ کرونا کی کیسز کی تعداد بتیس لاکھ گیارہ ہزار پانچ سو چھتر ہو چکی ہے ترکی میں کرونا وارس سے اموات تیز ہزار تین سو پچیس تک جا پہنچی ہیں جبکہ کرونا وارس کے کیسز تیز لاکھ پچپن ہزار آٹھ سو انتالیس ہو چکے سعودی عرب اسی فہرس میں سنتیسویں نمبر پر ہے جہاں کرونا وارس سے اب تک کل اموات چھ ہزار تین سو چار ریپورٹ ہوئی ہیں جبکہ مملکت میں اس کے مریضوں کی تعداد تین لاکھ چونسٹھ ہزار دو سو اکتر تک جا پہنچی ہے دوسری جانب چین میں ایک بستی کے کچھ رہائشیوں میں کرونا وارس کی تزدیق ہونے کے بعد پانچ لاکھ کی آبادی کو قرنطینہ کر دیا گیا جبکہ کرونا وارس کی تحقیقات کے لیے عالمی ادارہ سہت کے ماہرین کی ٹیم وہان پہنچ گئی تیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے فلوکت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کی لیے دیکھتے رہے ہیں تیک ٹی وی موسیقی